بتھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے کہ بتھ کہتے ہیں کہ جی اب تو مسلمان گئے مسلمانوں نے تو بتھ توڑے تھے ہند کے وہ اب دیکھیں دوبارہ سنٹرل ایشیا اور ایرابین پیننسلہ تک پہنچ گئے یو ای میں بہت بڑا بتھ خانہ بنائے ابھی انڈینز کا ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے حدیق خوان گئے وہ جو اونٹوں کے حدیق خوان تھے جنہوں نے کیسر و کسرہ کے اور ہم نے اس طرح پچھلے کلپ میں دیکھا کہ آتش قدائے ایران کو تھنڈا کیا اب ان کے ہاں دوبارہ سے بتھ خانے بننے شروع ہو گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے یعنی کہ اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے توحید کا جو قرآن کے اندر جا بجا سامنے آتا ہے اور جو مسلمانوں نے فتوحات کی اور پھر اسلام کو پھلایا اور اللہ کی توحید کو پھلایا تو وہ تو اب مسلمان گئے اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن خندازن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں یعنی کفر جو ہے ہنسر ہے اسلام پر بھی اور مسلمانوں پر بھی اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑے سٹرونگ ورڈز ہیں اور انہی ورڈز پہ پرابیبلی اقبال پہ فتوے بھی لگے لیکن ان ورڈز کی اندر قیامت مزمر ہے کہ آپ اگر انٹرسپیکشن کریں تو وہ بتا چکا ہے کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا تو دور حاضر کے مسلمان کو اگر شکوا اس کی زبان پر آتا ہے تو وہ اگر ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اپنے دیکھے تو اس کو اس کا آنسر بھی مل جائے گا جو کہ وہ آگے دے گا بھی خیر اس نظم میں بھی دے گا اور پھر جواب میں تو دے گئی کھل کر